آپ سب دوستوں آج کی ویڈیو ڈسکس ہوگی فائیور ایفلیٹ مارکٹنگ کے کافی لوگ بگنرز ہوں گے جو ابھی بالکل نئے اس چینل کے اوپر آئے ہیں اور وہ سمجھنا چاہتی ہیں کہ فائیور ایفلیٹ مارکٹنگ کیا چیز ہے تو چلو دوستو سب سے پہلے ہم فائیور ایفلیٹ مارکٹنگ کو سمجھ لیتے ہیں تو فائیور ایفلیٹ مارکٹنگ یہ چیز ہے کہ جیسے آپ فائیور کا جو پلائٹفورم ہے جہاں پہ فری لینسرز سرویسز دیتے ہیں تو آپ نے فری لینسنگ اس میں نہیں کرنی ہوتی آپ نے کیا کرنا ہے کہ فری لینسرز کو پرموٹ کرنا ہے ان کی گکز کو پرموٹ کرنا ہے اور پرموٹ کر کے دوستو آپ کو اس کی کمیشن ملے گی فائیور ایفلیٹ کا پلائٹفورم ہے وہ فائیور کا اپنا پلیٹ فارم ہے تو دیٹ مینز یہ ایک اوثنٹک سائیڈ ہے میں نے کہیں دفعہ اپنی ارننگز شو کی ہیں اپنے سٹوڈنٹس کی ارننگز آپ کے سامنے شو کی ہیں اور اس کے علاوہ میرا یوڈیمی کے اوپر بھی فائیور ایفلیٹ مارکٹنگ کا انگلیش کورس ہے لیکن یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں کو میں ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے ویلیو پرموائیڈ کرتا ہوں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں آپ کو بتا سکوں وہ میں آپ کو اچھے طریقے سے بتاؤں اور وہ میتھرڈز جو میں نے اپلائی کی ہیں جس سے مجھے ارننگ ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اپنی سٹوڈنٹس کی ارننگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دیکھو میں آپ کو ایک دو گگز دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑی سی ہسی ہے تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں ویڈیو کے اندر بورنگ نہ ہو ویڈیو تھوڑی سی نا مزہ آئے آپ لوگوں کو بھی تو دیکھو یہاں پر دیکھو ایک بھائی ہیں جو یہاں پر ڈانس کر رہے ہیں اور ڈانس کر کے اپنی سرویسز فری لینسنگ کی دے رہے ہیں کوئی ہیپی برڈے کا سانگ سنا رہے ہیں یعنی کہ کچھ فنی فنی چیزیں بھی کر رہے ہیں اور مطلب دیکھ کے ہسی آتی ہے مطلب لگتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن دوستو مزے کی بات یہ کہ لوگ ایسی سرویسز کو پرچیز کرتے ہیں گورے وغیرہ جو ہیں وہ ایسی سرویسز کو پرچیز کرتے ہیں اور ایسے فری لینسز کو پیسے دیتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ بطلب وہ لوگ اپنی ارننگ کر رہے ہیں ویری نائس ویری گرڈ لیکن میں ویسی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیسی کیسی سرویسز جو ہیں وہ فائیور کے اوپر بھی چل رہی ہیں فری لینسز ہوتی ہیں ان کو پرموٹ کریں گے اور پرموٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ سمپلی اپنی کمیشن لیں گے کمیشنز آپ کو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بہت اچھی ہیں بہت اچھی ہیں اور میں ایسے لوگوں کو بھی جان گیا ہوں کہ جو ڈیلی کا ون ففٹی ڈالرز جو ہیں وہ ڈیلی کے بھی ارنڈ کر رہے ہیں فائیور ایفلیٹ مارکٹنگ سے اور میں نے اپنی ارنڈنگز بھی آپ کے سامنے کہیں دفعہ شوکی بھی ہیں تو دوستو ٹائم کو ویس نہیں کہتے اور سیدھا سکرین پہ چلتے ہیں وہاں پر چل کے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دے تو ہم فائیور ایفلیٹ کا اور پھر میتھرڈ کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے فائیور ایفلیٹ مارکٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں کون سا میتھرڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں تو دوستو اس وقت ہم سکرین کے اوپر آ چکے ہیں اور یہ ہے فائیور ایفلیٹ کا ڈیشپورٹ تو دوستو یہاں پر کوکلی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف میں اتنا بتاؤں گا کہ یہاں پر آپ کمیشن پلان کو اگر آپ چک کر لو تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا زبردست پلیٹ فارم ہے اور یہاں پر کتنی اچھی ارننگز ہوتی ہیں اور دوستو میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا کہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جوائن کس طریقے سے ہوگا اور یہاں پر کس طریقے سے مطلب ایفلیٹ لنکس لیے جاتے ہیں اور کس طریقے سے ایفلیٹ لنکس کو چینج کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ دوستو میتھڈ جو ہے وہ بہت دور چلا جائے گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں نہیں چاہتا تو آپ کیا کریں کہ آپ میرے یوٹیوب کے چینل پر آوگے یہاں پر آپ فائیور ایفلیٹ مارکٹنگ کی اردو ہندی والی یہ پلی لسٹ ہے اس میں آپ دیکھو گے کہ تو آپ کو کافی ساری یہاں پر میری فائیور ایفلیٹ مارکٹنگ سے ریلیڈ ویڈیوز ملیں گی جس میں آپ کو ایپسلوٹلی فری کس طریقے سے جوائن کرنا ہے کیسے ایفلیٹ لنک لینے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں لیکن دوستو یہاں پر فٹا فٹ آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے بگنر ہوں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ بلکل ہی ویڈیو کے اندر کوئی چیز پورے طریقے سے نہیں بتائی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ نئے آنے والے جو ویورز ہیں ان کو جو ہے آور ویو مل جائے فٹا فٹ دیکھیں یہاں پہ دوستو یہاں پہ پندرہ ڈالر جو ہے یعنی کہ ففٹین ڈالر جو ہے وہ مینیم ہے اور ون ففٹی ڈالر جو ہے وہ میکسیمم ہے یعنی کہ ایک گگر آپ پرموڈ کرتے ہو تو اس پہ آپ کو پندرہ ڈالر بھی ملتے ہیں اور ون ففٹی ڈالر بھی ملتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ ون ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک دفعہ پرموڈ کیا آپ کو کمیشن ملے گی یہ ولی لیکن یہ دپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کٹیگری کو پرموڈ کر رہے ہو یعنی کہ اگر آپ فائیور پرو کی سرویسز کو پرموڈ کر رہے ہو تو پھر ون ففٹی ڈالر اور اگر آپ دوسری پھر کٹیگری وائز ففٹی ڈالر فورٹی ڈالر ٹھرٹی اور ٹوئنٹی فائف اور اسی طرح ففٹین اب یہ تھا ڈیش بورڈ جو وہاں پر یہ فائیور ایفیلیٹس کا ڈیش بورڈ تھا اب ہم جائیں گے فائیور کے ڈیش بورڈ پر یعنی کہ فائیور ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں اور دوستو یہاں پر میں فائیور کی ویب سائٹ پر آیا جہاں پر فری لینسر سرویسز اپنی دیتے ہیں اب یہاں پر دو میں آپ کو ایک کچھ اوپشنز اور کچھ چیزیں سمجھا دوں کہ دیکھو دوستو اس چیز کا استعمال بھی بہت اچھا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہی ہو نا کیٹیگری سرویسز اوپشنز سیلر ڈیٹیلز بجٹ ڈیلیوری ٹائم تو اس میں ہمیں پتہ کیا فائدہ ہوگا کہ یہاں پر دیکھو پرو سرویسز تو ہم اس کو جب پرو میں کر دیں گے تو یہ اوٹومیٹکلی صرف ہمیں پرو ہی ساری گگز دکھائے گا تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ دیکھو یہ جتنی بھی سرویسز ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ پرو کیٹیگری میں آتی ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ون فٹی ڈالر پرو سرویسز پر ملتے ہیں میکسیمم یعنی کہ اگر ایک بھی سیل آپ کے ایفلیٹ لنک سے ہوتی ہے اور یہاں پر لوکل سیلرز آن لین سیلرز اور وہ پھر آپ اپنی مرضی سے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہو یہاں پر دوستوں فور ایگزیمپل کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویب ڈیویلیپنٹ اگر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ویب ڈیویلیپر سے ریلیٹڈ فری لینسز ہیں تو ان کی پرائزز بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ویب ڈیویلیپنٹ کا کام تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو ان کی پرائزز ہائی ہوتی ہیں تو جتنی پرائزز آئی ہوں گی اسی کے ساتھ سے یعنی کہ پرائز ہائی ہے تو آپ کو ون ففٹی ڈالر پر گگ کمیشن فائیور دے رہا ہے اب یہاں پر اگر ہم کسی بھی ایک فری لینسر کو let's suppose سیلیکٹ کرتے ہیں تو اب جو میں نے آپ کو میتھرڈ بتانا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے جب بھی فائیور کی کسی بھی سروس کو کسی بھی فری لینسر کو کسی گگ کو پرموٹ کرنا ہے تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو کلائنٹ ہے آپ کلائنٹ بن کے سوچیں کہ جو کلائنٹ ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ آپ نے کرنی ہے ایفلیٹ مارکٹنگ آپ نے فری لینسنگ نہیں کرنی آپ نے ان کو وہ بندہ دینا ہے جو ان کے کام کا ہے ایسے ہی ہے تو آپ نے کیا کرنے کہ ان کی نیٹ کو سمجھنا ہے یعنی کلائنٹ کی نیٹ کو سمجھنا ہے اور آپ نے اس فری لینسر کو جو بڑا ایکسپرڈ ہوگا اس پرٹیکلر کسی چیز کے اندر آپ نے بس اس کو پیچ اپ کر دینا ہے یہی ایک ایفلیٹ کا یہی مقصد ہوتا ہے اور اسی پہ ہی آپ کو کمیشن ملتی ہے اب کرنا کیا ہے کہ دیکھو گوگل کا میں پہلے استعمال کرنے لگا ہوں یہاں گوگل کے اوپر آئے اور گوگل پہ آنے کے بعد میں نے صرف یہاں پہ لکھا کلاثنگ نیو یورک اب کلاثنگ نیو یورک پہ مجھے جو لوکل ریزلٹس ہیں یعنی نیو یورک کے اندر جو شاپس ہیں اب مجھے وہ یہاں پر نظر آنی شروع ہو گئی اور یہ دیکھو بہت بلکل کلیرلی آپ کے سامنے یہ ایسا میتھرڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو یہ جھنجڑ نہیں ہے کہ میرے لینڈنگ پیج کے اوپر لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے کلکس مجھے آ رہے ہیں نہیں آ رہے آپ کو تو ڈریکٹ آپ کے سامنے کلائنٹس کھل کے سامنے آپ کے نظر آئے ہیں کہ آپ اتنے سارے کلائنٹس یعنی جس کیٹیگری میں جاؤ گے جس نیش میں جاؤ گے آپ کو اسی طریقے سے گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہو تو یہاں پر دیکھو کہ یہ کوئی بوتیک ہے جو کہ نیو یورک سٹی میں ہے ہم نے کیا بسیکلی کرنا ہے کہ ہم نے ان کی کوئی پرابلم کو ڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کوئی کمی دیکھنی ہے جیسے کہ ان کی کوئی ویب سائٹ کے اندر اگر کمی ہے یا ان کے لوگوں میں کمی ہے یا ان کے گرافکس میں کوئی کمی ہے یا ان کے ڈیزائنگ میں کوئی کمی ہے ویب ڈیزائنگ میں کوئی کمی ہے کوئی کمی دیکھیں گے نا ہم وہ کمی کو ہم نے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو ریکمنڈ کرنا ہے کہ اس فریلینچر سے آپ یہ کام کروا سکتے ہیں تو لٹس سپوز اگر ہم ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی کلک کردیں میں نے ان کی ویب سائٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کیا تو لکھا پر ویب سائٹ is under construction اور ابھی تک یہ تو ویب سائٹ بھی ان کی لانچ نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی مطلب یا تو ویب سائٹ ابھی تک انہوں نے بنائی نہیں ہے یا کیا معاملہ ہے اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی identify کی ہم نے problem ان کی اب یہاں پر دیکھو یہاں پر ان کا شیئر یہ یعنی کہ فیس بک کا پیج بھی ہم چیک کر سکتے ہیں ٹویٹر پر بھی جا سکتے ہیں اور انسٹاگرام وغیرہ بھی دیکھ سک ہیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یار ان کی کیوں ویب سائٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنی تو ہم ان کو کیا کریں گے ہم ان کو ویب ڈیویلپر جو ہے وہ recommend کر دیں گے بہت اچھے والا یعنی کہ یہاں پر جس فائیور کے اوپر جیسے ہم آتے ہیں تو ہم فائیور پر آنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہاں پر جو سب سے اچھا ڈیویلپر ہوگا جیسے جس کی ریٹنگ بہت اچھی ہو جس کی ریٹنگ بہت کمال کی ہو اچھی ہو تو ہم اس ڈیویلپر کو ان کے ساتھ بتا دیں گے کہ اگر آپ کو ویب سیٹ بنانی ہے تو پھر آپ ان سے یعنی کہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم ان سے کیسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو طریقے ہیں طریقہ ایک ہے کہ ہم ان کو ای میل کے تھو کر سکتے ہیں یعنی کہ جی میل کے تھو ہم ان کو ای میل کر دیں گے یا کسی بھی ساپویر اگر آپ یوز کرتے ہو کوئی ایپسلوٹری فری ساپویر دیکھ لو جو ای میل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہے تو چیٹ جی پیٹی is the best thing in these days کمال کی چیز ہے چیٹ پوری ای میل within seconds لکھ دیتی ہے وہ آپ نے ای میل جو ہے وہاں سے آپ لکھوا سکتے ہیں اور وہ ای میل جو ہے وہ ڈریکٹلی آپ جو کلائنٹ ہے اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو ریکمنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر فری لینسر کا کہ یہ فائیور کے اوپر بہت اچھے فری لینسر ہیں تو سو یو کین ہائر اور اپنا ایفلیٹ لنک آپ اپنے ای میل کے اندر دے سکتے ہیں اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے یا تو آپ ان کے سوشل پیجز پر چلے جو اب یہاں پر چلو میں آپ کو ایکزمپل دینے کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ میں یہاں انسٹرگرام کے اوپر آیا اور انسٹرگرام کے اوپر آنے کے بعد میں نے ایسی لکھا کہ clothing USA یہاں پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے تو ان کو یہ کوئی ویڈس ایپ کا لنک آ رہا ہے اور اس طریقے سے اور یہاں پر میں نیچے دیکھتا ہوں تو یہاں پر ان کی کو clothing سے related یہ ان کا کوئی پیج ہے لیکن ان کی ویب سائٹ نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ directly through instagram ان کو میسج کر سکتے ہیں میسج کے اندر وہ بھی چیٹ جی پیٹی سے لکھوا آ سکتے ہیں کہ یہ جب آپ کی اپگر ویب سائٹ نہیں ہے آپ ویب سائٹ بنوانا چاہتے ہیں تو you can hire this freelancer اور آپ کو جو ہے آپ بڑی اچھی ویب سائٹ بن جائے گی اور جو freelancer ہے اس کی ریٹنگ بہت اچھی ہے بہت کمال ہے ریویوز بہت اچھی ہیں اس طریقے سے یعنی کہ social media کے through آپ کو clients بھی ملتے ہیں اور آپ کو اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو گوگل کا بتایا تو گوگل سے سب سے پہلے آپ find کریں جب آپ گوگل سے find کر لیں گے number one یہاں سے جیسی آپ نے google سے find کر لیا تو آپ کا ویسی مسئلہ حال ہو گیا google کے اوپر ہم دوبارہ سے آتی ہیں تو یہاں پہ میں back کرتا ہوں تو یہ تو میں نے آپ کو ایک example دی ہے نا تو یہاں تو آپ نے جس category کے اندر جانا ہے تو آپ کو دیکھیں اس طرح سے بہت لمبی لمبی لسٹ ملیں گی آپ کہیں گے کہ آپ سارا دن بھی لگے رہیں گے نا تو آپ سوچیں گے کہ آپ نیش جو ہے جس پہ آپ کام کرے ہوگا وہ ہی نہیں ختم ہوگی تو آپ تو روز کے دس بارہ پندرہ جو clients ہیں جو لوگ ہیں ان کی websites کی جو mistakes ہیں یا ان کی logos کی mistakes ہیں کسی بھی چیز کی mistakes آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ ان کو اس category سے related freelancer جو ہے وہ provide کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو freelancer ہے آپ سے service لے سکتے ہیں اور simply آپ کو اس کی commission میں لگی یہ 100% tested method ہے میں نے تو کئی دفعہ اس سے ایک دن میں دو دو sales بھی لی ہیں ایک دن میں لیکن دوستوں اس طرح نہیں ہوا نا ہوتا یہ ہے کہ daily کا کام بھی کرنا پڑے گا نا یعنی کہ آپ کو دس دس emails بھی کرنی ہوتی ہیں آپ کو دس دس اس طرح سے clients لے کے instagram facebook twitter اور different platforms پہ ان کو approach بھی کرنا ہوتا ہے approach کرتے ہیں آپ ان کو اور ان کو بتاتے ہیں ان کی کوئی غلطی کہ آپ کی یہاں پر website میں یہ problem ہے logo میں یہ problem ہے designing میں یہ problem ہے تو اس سے related آپ کو اس کا freelancer جو ہے وہ promote کہہ دیتے ہیں یہ ایک مطلب ایک strategy ہے تو ہمیشہ میرے لیے تو کام کی ہے میرے students کے لیے بھی کام کی ہے آپ کے لیے بھی کرے گی کیوں نہیں کرے گی تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے affiliate marketing کرنی ہے ہمیشہ جو سامنے client ہوتا ہے اس کی psychology کو سمجھنا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اپنی طرف سے آپ اس کو recommend نہ کریں کہ آپ کی website کو یہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب آپ اس کو یہ بتائیں اور وہ چاہتا ہی نہ ہو آپ نے اس کی need کو identify کرنا ہے need identify کر کے problem کو solve کرنا ہے تو problem میں آپ نے کیسے solve کرنی ہے freelancer ایک اچھا freelancer ان کو provide کر کے بس آپ کو وہی سے commission مل جائے گی کتنا سا کام ہے تو hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ میں اسے comment میں پوچھ سکتے ہیں میری اور ویڈیوز آتی رہیں گی بہت ساری ویڈیوز ابھی باقی ہیں جو فائیور affiliate marketing سے related ہیں کیونکہ اس کے methods بہت زیادہ ہیں وہ میں کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ step by step discuss کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ ویڈیوز میں تو اگر آپ کو kindly کوئی بھی question ہے وہ آپ میں اسے comment میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل نیٹ ویڈیوز کو جو ہے وہ on کر لیں وہ اس لیے on کر لیں کیونکہ جب بھی کوئی نیا method آتا ہے دوستو پھر وہ آپ سے miss نہیں ہوگا یہ بات ہے تو تب تک کے لیے take care and good bye